بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کھڑی ہو کر نہانے سے دل کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں نہار مو انار کھانے سے تکاوٹ اتر جاتی ہے پاؤں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے سے نظر اور حافظہ کمزور ہو جاتے ہیں جامن کھانے سے میدے کی جلن ختم ہو جاتی ہے ایک جگہ پر زیادہ دیر بیٹھنے سے لکوا کی بیماری نہیں ہوتی مالتا کھانے سے دل کی نالیاں بند نہیں ہوتی پنگن کا سالن کھانے سے پشاب کھل کر آتا ہے اسے کھانے سے جل ترو تازہ رہتی ہے انگور کو نمک کے ساتھ کھائیں پھپروں کا کینسر نہیں ہوتا کھانا کھانے کے بعد ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہمیں نیند آنے لگتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ نے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے کچن میں کام کرتے وقت روٹی کے رومالوں سے چکنائی لگ جائے چکنائی نکالنے کے لیے لیمن اور صرف ملا کر دوئیں رومال صاف ہو جائیں گے بکڑی کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ناف میں لیمو کا رس اور تیل ڈال کر سویا کرو سو سال تک پیٹ باہر نہیں آئے گا کھانا کھانے کے فوراں بعد چائے پینے سے کینسر کی بیماری ہو جاتی ہے کلے کے چھلکے کھانے سے میدے کی تضابیت دور ہو جاتی ہے چھاتیاں گول کرنا چاہتی ہو تو گوبی کا سالن زیادہ کھایا کرو گاجر کا جوس پینے سے کینسر کی بیماری میں کمی آتی ہے ہاتھ سے کپڑے دونے سے دپریشن دور رہتا ہے ہاتھ سے کپڑے دونے سے رنج و غم اور ملال دور ہو جاتا ہے سوتے وقت بستر کو اچھی طرح سے جار لیں اسے برے خواب نہیں آتے اور پرس کو نیند آتی ہے الٹی طرف سونے سے برہاپا جلدی آتا ہے جیب میں لوہے کی کوئی بھی چیز رکھنے سے دو اثر نہیں کرتا جس گھر میں عورت بالوں کو سنبھال کر رکھتی ہے اس گھر میں لڑائی جگڑا نہیں ہوتا اور کھانا بھی اچھا بنتا ہے خجور کی شاک سے مکڑی کے جالے اتارنے سے جالے دوبارہ نہیں آتے سائیکل کی سواری کرنے سے خڑیوں کا درد دور ہو جاتا ہے رائی کے پھولوں کی خوشبو سونگنے سے چہرہ نکھرتا ہے اور دماغ تیز رہتا ہے گھر میں چوڑی ہو جائے تو فوراً استغفار قصر سے پرا کریں تمہیں متبادل چیز مل جائے گی دل میں بیچینی ہو تو فوراً شکرانے کے دو نفل اللہ کے حضور دعا کرو سکون مل جائے گا کوئی شخص تمہیں دوکھا دے جائے تو اس کا بدلہ لینے کی بجائے اللہ پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیجئے تو تمہیں اس سے بہتر صلح ملے گا جو تمہیں برا بلا کہے تم اسے برا بلا کہنے کی بجائے خاموش رہا کرو یا اس کو دوا دو پھر تماشا دیکھو پھر کوئی آفت بھی آ جائے تو واپس پلٹ جائے گی رزق بھی اضافہ چاہتے ہو تو اللہ کے نام پر دروازے پر آنے والے سائل کو خالی نہ جانے دو گھر میں برکت آنا شروع ہو جائے گی گھر میں دولت کی کبھی ہو جائے تو اللہ کے نام پر لوگوں کی مالی مدد کرو تمہیں اللہ بے تہاشا دولت سے نوازے گا کوئی تمہاری بیستی کرے تو اسے ایک چھوٹی سی مسکراہت بکھیڑ دو پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو تم سے حسد کرنا شروع کر دے تو تم اسے اور بھی جلاو کیونکہ یہ کام تو تکبر و غرور میں نہیں آتا اگر آپ اسی سال تک جوان رہنا چاہتے ہیں تو دودھ میں اخروٹ اور انجیر بنا کر کھایا کرو اسی سال تک کمزوری پاس نہیں آئے گی برے کو جوان کر دینے والی طاقت آ جائے گی اسی طرح کے اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے زندگی گزار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ